اگر یہاں اللہ اس کے رسول کا تعلق نہیں ہے تو رب ذل جلال کی قسم ایسے مشلی نہیں تڑپتی جیسے یہ انسان تڑپتا ہے یہ میرے اللہ کا اٹل فیصلہ ہے جذبات پر اللہ کا قبضہ ہے سب سے زیادہ ڈپریشن کے مریض امریکہ میں ہیں اور آپ کو عجب بات سناؤ میں دنیا پھیرا ہوں سیزر لینڈ جیسا خوبصورت ملک میں نے آج تک نہیں دیکھا اور وہاں قانونی طور پر خودکشی جائز آپ ہسپیٹل جائیں ڈاکٹر سے کہیں میں مرنا چاہتا ہوں وہ آپ سے سائن لے گا ٹیکہ لگا کہ آپ کو ختم کر دے گا دنیا کے ہو سکتا اس سے بھی حسین ملک ہوں لیکن میں نے اتنا حسین ملک نہیں دیکھا اور ایک انسان غریب نہیں سب مالدار ہے سب خوشحال لوگ ہیں اور وہیں خودکشی قانونن جائز ہے قانونن علاو ہے کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر سکتے ہیں کہ اندر کی بے قراری بے چینی وہاں تک پہنچی ہے کہ وہ مرنا چاہتے ہیں مرنا چاہتے ہیں ہم خوش قسمت ہیں ہمیں اللہ اس کے رسول کی پہچان ہے صرف پہچان ہے پہچان ہے ابھی تعلق نہیں ہے اس پہچان پر یہ سارا مضمون میرے ذہن میں اچانک اس لئے ہے میں نے آپ کا یہ جو دیکھا چمہ ہونا گرمی شدت مصطورات مرد کھڑے بیٹھے چارہ درویے کیمرے والے اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس تو کوئی دولت نہیں نہ میں آپ کو کوئی بگری دینے آیا ہوں نہ کوئی آپ کو کوئی انعام بانٹنے آیا ہوں میرے ساتھ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ رسول کی نسبت ہے آپ سارے اس محبت میں آئے بیٹھے ہیں میں اس محبت کو سلام کرتا آپ نے رنگیلے کا نام سنا ہوگا رنگیلہ ہمارے مشہور کومیڈی اداکار تھے 96 میں ہم نے سٹیج کے فلم کے اداکاروں میں کام کیا عورتوں میں بھی مردوں میں بھی ان کو لانا بٹھانا بات کرنا جب میں نے تھوڑی سی بات کی تو میں نے دیکھا وہ رو رہے تھے یہ آنسو کوئی میں نے آنسو گیستہ نہیں چھوڑا تھا ایک انہوں چپ وہاں بھی ایکٹیویٹ تھی کوئی ایسے زارو قطار رو رہے تھے زارو قطار رو رہے تھے وہ انہیں کھڑے ہو کے جب بیان ختم ہوا کہ میری بھی تین دن لکھو میں تین دن کے لیے جماعت میں جمک کہلنے کے میں نیپال گیا فلم کی شوٹنگ تھی تو وہاں ایک مندر ہے جہاں صرف ہندو جا سکتا ہے مسلمان نہیں جا سکتا سکھ نہیں جا سکتا عیسائی نہیں جا سکتا صرف ہندو تو کہلنے کے مجھے خیال آیا کہ میں جا کے دیکھوں وہ کیا ہے تو میں نے میک اپ مین سے کہا مجھے پندت بناو میک اپ سر سے بال تو بالکل اڑ گئے تھے تو اس نے چوٹی لگا دی لمبی کر کے ادھر رنگ لگا دیئے ادھر لگا دیئے ادھر لگا دیئے تو انہیں دو پیلے کپڑے کے لے گئے میں نے دو پیلی چادریں لے لی اور دو کڑے لے لیے لکڑی کے اور ایسے جوتا بھی پندتوں جیسا وہ کو پیسے لے لیے ٹوٹے ہو رہے تو میں جب پہنچا دروازے پر تو میں نے نعرہ لگایا ہرے رام تو اب ایکسپریشن تو ان کا اپنا ان کا پیشہ تھا تو انہوں نے سمجھا بدنی یہ کیڑا بلا مارا جا گیا انہوں نے کہا مہاراج جے مہاراج اس سارے وہ گیٹ کی پر جے مہاراج انہیں جب دروازہ کھولا تو یہ بڑے چلے اس چال سے تو لوگ آکے پہنچ ہونے لگے پہنچ ہونے لگے یہ پیسے تقسیم کرنے لگے تو اور ان کے نعرے لگ گئے مہاراج کی جے مہاراج جے مہاراج کہنے لگا میں نے بڑی چاست سیلے ویعت کامی بند وہ تھوڑی دور گیا تو کہنے لگا میرا کلیجہ اچھل کے یہاں آ گیا کہ آگے میں نے کیا دیکھا ایک فل سائز سونے کی گائے تھی اور سارے ہندوز کو سجدہ کر رہے تھے تو میں نے کہا اوہ کمبخت وہ تو آیا کیوں تھا اب اگر تو سجدہ کرتا ہے تو تیرا ایمان جاتا ہے اور سجدہ نہیں کرتا تو تیری جان جاتی ہے اب کیا کرے گا کہنے کے میرے تو میرے تو خانیوں چھوٹ گئی پر خیر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا میں چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا جب قریب آیا تو میں نے کہا یا اللہ تو گوار ہے میں گائے کو سجدہ نہیں کر رہا میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں اللہ اللہ نے اس امت کو بڑا امتیازی بنایا ہے اللہ نے ہمیں چھونا ہے اللہ نے ہمیں چھونا ہے موسیٰ اسلام پر جب تورات اتری تو انہوں نے اس میں پڑھے اس امت کے حالات تو گئے کوہ تور پر کہنے گے یا اللہ انی اجد فی الالواح امتن ہم خیر امتن یعمرون بالمعروف وینہون ان المنکر رب جعلہم امتی یا اللہ آپ نے میری کتاب میں لکھا ہے کہ ایک امت بعد میں آنے والی ہے جو سب سے اعلی امت ہوگی وہ بھلائی کے دعی ہوں گے برائی سے روکنے والے ہوں گے اور تیرے اوپر ایمان لائیں گے یا اللہ وہ امت مجھے دے دے موسیٰ علیہ السلام لادلے نبی تھی اللہ نے فرمایا موسیٰ تلک امت و احمد وہ آپ کی نہیں وہ میرے آخری نبی کی امت موسیٰ علیہ السلام رب اجد فی الالواح امتن انا جیلہم فی صدورہم یقرعونہا یہ بھی لکھا ہے کہ وہ امت اپنی کتاب کی حافظ ہوگی تورات زبور انجیل کوئی حافظ نہیں تھا سوائے نبی صرف نبی کو یاد تھی نبی کے علاوہ کسی کو یاد نہیں تھی تو کہا یا اللہ وہ تو اپنا سارا قرآن یاد کر لیں گے میرا شاگرد میرے مدرسے میں رمضان آیا چھٹیاں ہو گئیں کوئی حافظ پڑھانے والا نہیں تھا وہ صبح بیٹھتا تھا شام تک ایک پرہ یاد کر کے گشہ میں سنا دیتا تھا اس نے ایک مہینے میں قرآن یاد بھی کیا اور سنا بھی دیا اللہ نے اس امت کو ایسی استعداد اطاف فرمائی کہ ان کا قرآن ان کے سینے میں ہے نمازوں میں پڑھتے ہیں ترابی میں پڑھتے ہیں یا لی امت مجھے دے دے اللہ نے کہا ہا نہیں تل کا امت و احمد وہ تو میرے احمد کی امت پھر کہا اللہ اجد فی الالواح امتا کفارت ذنوبہم السلوات الخمس ان کے تو گناہوں کا کفارہ ان کی نمازیں بن جائیں گی وہ فجر پڑھیں گے رات کے گناہ ماف ہو جائیں گے زہر پڑھیں گے فجر اور زہر کے درمیان کے ماف ہو جائیں گے اثر پڑھیں گے مغرب پڑھیں گے عشاء پڑھیں گے ساتھ ساتھ ان کی شیٹ صاف ہوتی رہے گی یا اللہ وہ امت مجھے دے دے تو اللہ نے کہا تل کا امت و احمد رب اجد فی الالواح امتا یقاتلون فصولت دلالا حتی یقاتلوا الاعورالکذاب رب بجعلہ امتی قال تل کا امت و احمد کہا اللہ یا اللہ میں ایک امت کا حال دیکھتا ہوں جو ہر باطل کی سر کو بھی کریں گے اور اپنے دین کی حفاظت کریں گے یہاں تک کہ دجال سے بھی لڑیں گے یا اللہ امت مجھے دے دے کہا تل کا امت و احمد وہ احمد کی امت رب اجد فی الالواح امتا صدقاتهم فی بطونہم یا قلونہا رب بجعلہم امتی یا اللہ ایک امت آ رہی ہے جو زکاة کھائے گی زکاة شاید آپ میں سے کسی کو معلوم ہو کسی کو نہ ہو بنو اسرائیل کی زکاة غریبوں کے لیے نہیں تھی اس وقت تو سونے چاندی کی تھیلی پہاڑ کے اوپر رکھی اوپر سے آگ آکے جلا دیتی تھی زکاة قبول ہو گئی اگر یہ مال حرام ہوتا تھا تو آگ نہیں جلاتی تھی زکاة قبول نہیں ہوئی جانوروں کی زکاة جانور کو چھوٹی پر کھڑا کرتے تھے آگ آکے جلا دیتی تھی قبول ہو گیا نہیں جلایا تو یہ حرام مال ہے اس عمد کی زکاة مالداروں سے لے کر غریبوں کو دے دی جاتی ان کے غریبوں کے لیے زکاة کے علاوہ نفلی صدقے کا حکم تھا لیکن اس عمد کے ساتھ تو اللہ نے لارڈ کیے ہیں لارڈ صدقہ زکاة تو ہے ہی ہے ایک اور مزیدار قصہ سناتا ہوں ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میں تو تباہ ہو گیا اب انہوں نے کہا کیوں ہو کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا اب انہوں نے کہا اچھا تو پھر ایک غلام آزاد کرو کہا جی میں غریب بندہ میں کی طرح کراخل کہا اچھا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ کہا جی میں تو خود مسکینوں میں کس کو کھلاؤ کہا اچھا پھر ساٹھ روزے رکھو کہا ایک روزے ہوئے چند چاڑے یا ساٹھ روزیاں کی کرنگ تو آپ بھی ہنس پڑے ہم کہا جی دو بہت جب میں تیرا کم کرنا بیٹھے تھوڑے زیادہ گزری ایک انساری صحابی اونٹوں کا لے کر آئے ٹوکھ رہا یا رسول اللہ یہ صدقے کا ہے تو آپ تقسیم فرما دیں تو آپ نے فرما ہے بھو کدھر ہو بھائی کہا جی بیٹھا ہوں کہ یہ لے جا اور ساٹھ گھروں میں تقسیم کر دے کہنے گا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینہ میں مجھ سے بڑا مرسکین کوئی نہیں آپ میرا جرمانہ مجھے ہی کہو میرا جرمانہ میں نو دو میں آپ کھانا ہے آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے یہ دانت نظر آنے لگ کبھی کبھی ہوتا تھا کہ آپ کے آخری دان نظر آتے ورنہ آپ اتنا ہستے تھے آخری دان آگا جاوی صرف تیرے واسطے ہو اور کسی واسطے نہیں تو اللہ نے اس عمد کو اتنے لارڈ سے اٹھایا اتنے پیار سے اٹھایا آیت اتری لا يستویل قائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ اس طرح کہ اللہ کی رام جہاد کرنے والے اور گھر بیٹھے برابر نہیں ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم وہ پاس بیٹھ نابینا یا اللہ یہ کیا کہہ دیا تو نے کہ گھر بیٹھنے والے اور تری راہ میں پھرنے والے برابر نہیں میں تو نابینا ہوں میں کدھر جاؤں میرے لئے کوئی گنجائش نکال ایک لفظ لے کر جبریل دوبارہ واپس آئے ایک لفظ لے کر ایک آدمی کی خاطر یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب اس آیت کو یوں پڑھا جائے لا يستویل قاعدون من المؤمنین غیر علی الدرر والمجاہدون فی سبیل اللہ اس امت کو اللہ نے اس طرح پروٹوکول دیا کہ اب آپ اس لفظ کو اس آیت کو اس طرح پڑھیں کہ گھر بیٹھنے والے جو معذور نہیں ٹھک ٹاک ہیں وہ اور اللہ کے راستے میں پھرنے والے برابر نہیں ہو سکتا ایک صحابی ہیں عوث بن سامت انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دیتی ایک طلاق تھی جاہلیت کے جس میں یوں کہا جاتا تھا تو میری ماں کی طرح ہے تو اس پر طلاق ہوتی تھی جاہلیت میں ایسی طلاق کے کبھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا کہیں اور نکاح ہو کے طلاق ہو کے بھی نہیں ہو سکتا یہ ایسی طلاق تھی وہ آئیں دوڑی دوڑی اللہ کے نبی کے پاس اچھا آپ دیکھیں پہلی کتابیں اتر گئیں تورات اکٹھی زبور اکٹھی انجیل اکٹھی قرآن ایسے نہیں آ رہا قرآن کبھی ایک لفظ آ رہا ہے کبھی ایک سطر آ رہی کبھی ایک سورت آ رہی کبھی ایک آئیت آ رہی صرف سورہ انعام بڑی سورتوں میں واحد سورت ہے جو اکٹھی نازل ہوئی اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے آئے تصویح و تحلیل پڑھتے ہیں یا رسول اللہ حضرت عائشہ کنگی کر رہی تھی یا رسول اللہ میرے خامن نے مجھے کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے اب کیا ہوگا تو چونکہ شرعی حکم موجود نہیں تھا آپ نے رواج پر فرمایا خولہ طلاق ہو گئی کہ یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں انہو ابو ولدی وحب ناس علی وہ میرے بچوں کا باپ ہماری آپس میں بہت محبت ہے اس نے غصے میں کہہ دیا ہے تاب نے کہا حرمت علیہ خولہ طلاق ہو گئی انہوں نے کہا یا رسول اللہ اکلا مالی و افنا شبابی و نصرت لہو بطنی و تفرق اہلی یا رسول اللہ میرا بڑھاپا آ چکا ہے میرے ماں باپ مر چکے ہیں میرے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں میری جوانی ختم ہو چکی ہے مال میرے پاس کوئی نہیں اگر یہ طلاق ہوتی تو میں کہاں بیٹھوں مجھے کون سہارا دے تو آپ چھوٹے چونکہ وہ منوانا چاہتی ابھی وہی کوئی آئی نہیں آپ نے قانون ماحول رواج کے مطابق فیصلہ دے دیا ہے تو آپ خموش ہو گئے حضرت عشاء کنگی فرمارے اللہ جب اس نے دیکھا کہ آپ چھوٹے ہو گئے تو کہلنے کی اچھا آپ نہیں سنتے میں آپ کے رب کو سنا تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھے کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھے کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہوں کبھی اللہ سے بڑی کھاٹی چھنتی تھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی وہ کر یہ اچھا میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں وہ دے میں ہی ہاتھ اٹھائے اللہم اینہم لی منہ سبیتاں صدار اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے اندھممتہم علیہ فضا جاہو میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلاوں اندھممتہم علیہ فضا بات کے پاس چھوڑوں تو تربیت کون کرے گا یا اللہ عبدالغور کہ یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار یہ نہیں کہا کہ اللہ تو اپنے علم کے مطابق فیصلہ اتار تو اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ اتار میرے رب میرے حق میں فیصلہ اتارنا میں بچوں کو کہاں لے جاؤں کی میں بڑا پا کہاں گزاروں کی تو ایک دم اللہ کے نبی پر وحی تو جب وحی آتی تھی اب پسینہ پسینہ اور آنکھیں بند ہو جاتی تھی تو حضرت عیشہ نے کہا خولہ خولہ چکا چکا وحی آگئی وحی آگئی خولہ نے جب دیکھا تو اور زور سے رونا شروع کر دی کس بات پر کہ پتہ نہیں میرے حق میں ہے یا میرے خلاف جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے پسینہ پہنچا اور مسکراتے ہوئے فرمایا خولہ تجھے مبارک ہو اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دے دی اور یہ ایک فیصلہ قرآن میں لکھا جائے گیا ہے اس کو قرآن کا حصہ بنایا گیا اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا اور اسے اٹھائی سما پارہ اسے شروع کروایا گیا قد سمع اللہ قول اللہ تجادلک فی زوجہا و تشتکی الاللہ واللہ یسمو تحاورکم ان اللہ سمع بصیر الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ اِنْ أُمَّهَاتُهُمْ اِلَّا لَا اِوَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيُقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقُولِ وَزُورًا فَإِنَّ اللَّهُ لَعَفُورٌ غُفُورٌ اتنا خوبصورت کلام اطرح ہے اٹھائی سما پارہ سورہ مجادلہ نامی مجادلہ رکھا مجادلہ جھگڑا کرنے والی عورت جھگڑا کرنے والی اللہ کے نبی سے جھگڑا نامی مجادلہ ہے ہاں ہم نے سن لیا اس کی بات کو جو آپ سے بات کر رہی تھی یہ تو ترجمہ ہیں لیکن صورتحال کیا ہے جو ترجمہ کبھی حقیقت کو نہیں بتایا کرتا یہ جو الفاظ ہیں یہ کیا بتا رہے ہیں میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا کہ اے میرے محبوب یقینا اللہ نے سنا میں نے نہیں کہا قد سمع تو لفظ اللہ میرے محبوب اللہ نے اپنی اس بندی کی فریاد کو سنا جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے خامند کے بارے میں آپ انکار کر رہے تھے وہ اقرار کروا رہی تھی اور اس عدالت میں میں بھی موجود تھا اور میں نے یہ فیصلہ اپنی بندی کے حق میں کر دیا اور اس طلاب کو ختم کر دیا اور اس کا جرمانہ رکھ دیا کہ غلام آزاد کرے اور بی بی حلال ہو گئی یا مسکینوں کو کھانا کھلائے یا روزے رکھے بی بی حلال ہو گئی یہ واحد امت ہے جن کی فریادوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا یہ واحد امت ہے جن کی دعاؤں پر آسمان کے فرشتے اترے شام کا پہلا مارکہ جس میں آٹھ ہزار مسلمانوں کا لشکر تھا اور بار ایک لاکھ رومن لشکر جرجیس ان کا سالار تھا تو وہ حملہ اچانک تھا وہ صحابہ اس سارے لشکر نے ان کو گھیرے میں لے لیا تو واصلہ بن اسقہ ایک صحابی ہیں عرب کی گھٹی میں شائری تھی وہ کہتے ہیں اس جن ہمیں شیر بھول گئے اور ہمیں یہ خیال ہے کہ آج ہماری قبریں یہیں بنیں گی اور آج ہمیں اس گھیرے کو توڑ کے نہیں نکل سکتے ایک لاکھ کا گھیرہ کہنے کہ ہم سب کی زبان پہ آیا یا رب محمد انصر امت محمد سب کی زبانوں پہ یہ چل گیا یا رب محمد انصر امت محمد دو لفظ کئی دفعہ حرم کی دعا میں شریک ہوا ہوں جو انتیس کی رات کو ہوتی ہے مدینہ منورہ میں اور ادھر مکہ مکرمہ میں پونہ پونہ گھنٹہ ہاتھ اٹھا کے کھڑے میں اور سارا حرم چیخ رائے مرد عورت عرب عجم امیر غریب بمے دعا کروانے والے امام صاحب کے اور پانچ پانچ کلو میٹر تک سڑکوں پر لوگ کھڑے میں چیخ و پکا رہے آہ و پکا ہے ایک بارش تو اوپر آواز نہیں جا رہے ایک بارش کہ ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ خوفناک ہو گیا تھا اور یہاں پونہ گھنٹے کی دعا نہیں تھی ایک لفظ تھا یا رب محمد انصر امت محمد اے رب محمد امت محمد کی مدد فرماتا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میری نظر آسمان پر پڑی تو میں نے دیکھا آسمان ایسے پھٹا اور اس میں سے سفید رنگ کے گھوڑے نکلے اور گھوڑ سوار نکلے جہاں انہیں سفید رنگ کے پگڑیاں باندھی ہوئیں اور ان کے ہاتھوں میں نیزے اور ایک گھوڑ سوار سب سے آگے یہ کہتا ہوا رہا تھا اب شروعا امت محمد فقد اتاکم اللہ بن نصر اے امت محمد تمہیں بشارت ہو تمہارا رب تمہاری مدد کے لئے آگے کہتے ہیں وہ یوں آئے اور سروں پر آ کر غائب ہوئے تھوڑے دیر کے بعد رومی بھاگ رہے تھے اور ہم ان کے سر کاٹ رہے تھے وہ راہ فرار اختیار کر چکے تھے اور ہم ان کا پیشہ کر رہے تھے اس امت کو اللہ نے بہت خاص بنایا ہے اس کے اندر سے یہ چیز میرا ایک کزن فسٹ کزن ساری زندگی نشوں میں گزر گئی جوانی میں مر گیا کوئی نماز نہیں پڑی سوائے اس کے جو میں کبھی گھر گیا تو اس کو میں نے پکڑا آہ بھائی چاہ نماز پڑی ہے تو اٹھ کے آگے ایک دن میں اس کی گاڑی میں اس کے فرنٹ سے ساتھ بیٹھوں وہ گاڑی چلا رہا ہے مجھ سے کہنے گا تارک میاں میں آج تینکیو بلی علمو کر کے تھکی ہے نہیں میں نے شرم امد اس کو اسے دیکھنے لگا میں نے کہا کیا کیا ہی یہ خافل ترین انسان کے اندر اللہ اس کا رسول بول رہا ہے جب انڈیا پاکستان ایک تھا تو بمبئی میں ایک اداکارہ تھی اس کا نام تھا مہر النسا تو ہندو ڈائریکٹر تھا اس نے کہا کہ تیرا نام بہت لمبا ہے تم کوئی فلمی نام رکھ لو انہوں نے کہا کیا رکھوں انہوں نے کہا آئیشہ رکھ لو تو ایسے کانپ گئی اور اس کھڑی ہوئے اپنا جوتا اتارا اور مار 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 اس کے سر پہ توڑ دیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ ایک پہلے آخرت برباد ہے ایک پاک نام بدنام کروں ایک پاک نام کو بدنام کروں وہ اتنا روئی کہ اس کے بعد اس نے فلم انڈسٹری چھوڑی پھر کسی نے اس عورت کی شکل میں دیکھی یہ ایک نافرمان کے اندر اللہ اس کے رسول اور اس کے گھر کے پیار اور اس کی محبت ہے ایک صحابی شراب میں پکڑے جاتے تھے ان کو کوڑے لگتے تھے پھر پکڑے جاتے پھر کوڑے لگتے تھے تو ایک دفعہ ایک صحابی کہنے لیں گے کتنا یہ بدبخت ہے ہر چوتھے جن کوڑے کھا رہا ہوتا ہے اللہ کا نبی نے سن لیا آپ نے فرمایا اسے برا بھلا مت کہو میں گوا ہوں اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت یہ سب کچھ واقعات مجھے آپ کو دیکھ کے یاد آیا کہ جس گرمی میں جس مشقت میں آپ سب عزرات کھڑے ہوئے ہیں یہ سب اللہ اس کے رسول کی محبت میں ونہ میں تو کچھ ڈگریوں بانٹنے نہیں آئے کوئی پیسے بانٹنے نہیں آئے اس کے ساتھ پھر ہمارے نبی کی ہم سے محبت کیسی وہ بھی کسی نبی نے ایسی محبت نہیں کی جیسے اللہ کے نبی ہم سے محبت کر کے گئے آپ کو سب سے زیادہ پیار حضرت عائشہ سے تھا آپ ان کے گھر میں تشریف لائے کہ یا رسول اللہ میرے لئے دعاتوں فرمائیں تو آپ نے فرمایا اللہ مغفر لے عائشہ ما تقدم من دنبہا وما تأخر وما اصرت وما اعلنت یا اللہ عائشہ کے اگلے پشلے سارے گناہ ما فرما اور چھپ کے کھل کے کیے سارے گناہ ما فرما جتنے بھی کیے اللہ سارے ما فرما تو اس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خوشی اس زمین پر لیٹ گئیں اور اسے لوٹ پورٹ ہونے لگیں تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا بات اتنا خوش ہو رہی ہو کہ آپ نے اتنی بڑی دعا کی میرے لئے میں خوش نہ ہوں کہ عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لئے روزانہ مانگتا تمہارے تو کہنے پر مانگا ہے تمہارے کہنے پر آتھ اٹھائیں لیکن اپنی امت کے لئے یہ دعا میں روزانہ مانگتا کسی نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے آنے والی امت کو یاد نہیں کیا آپ دنیا میں جانے میں چند دن باقی تھے تو صحابہ تشریف لائے صحابہ کو دیکھ کے رونے لگے اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اللہ تمہارا ساتھی ہو اور فرمایا کہ میرے بعد جو میری امت آئے گی ان کو میرا سلام کہنا یہ واحد نبی ہیں جو اگلی امت کو یاد فرما کر گئے اور فرمایا کہ قیامت تک جتنی میری امت کی نسلیں آئیں گی سب کو میرا سلام پیش کر دینا یہ درد صرف ہمارے نبی نے اس ہمارے لئے اٹھایا ہے کوئی نبی ایسے نہیں تڑپا جیسے ہمارے نبی اپنی امت کے لئے تڑپے ہیں اور پھر جب دنیا سے جانے کا وقت آیا جانے میں پانچ دن باقی تھے پانچ دن تو آپ بخار تھا بہت شدید تو آپ نے غسل فرمایا اور غسل کے بعد فرمایا مجھے مسل دے چلوں ظہر کے نماز کا وقت تو آپ نماز سے پہلے ممبر پر آ کر تشریف فرما ہوئے اوفا مائے کے لوگو میں ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں میں نے کہا تم سب وکیل لوگو حقوق کی جنگ لڑتے ہو کتنے حقوق خود تمہارے ہاتھوں سے برباد ہوتے ہیں کتنے ظلم خود تمہارے ہاتھوں سے ہوتے ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں ہے تمہیں پتہ ہو بھی صحیح تو ایک مفاد کی پٹی ہے جو آنکھوں پہ چڑھی ہوئی ہے اور ایک حرس و حوث ہے جس نے انسان کو انسانیت سے نکال کر درندہ بنا دیا ہے جانور بنا دیا ہے اسے مظلوم کی آہ سنائی نہیں دیتی اسے مظلوم کے گھر کا چولہ بجھا ہوا دکھائی نہیں دیتا اس کے گھر کے چراغ بجھتے ہوئے اسے دکھائی نہیں دیتے آج کا محول صرف مال کی چمک جانتا ہے پیسے کی کھنک کو سنتا ہے اور مال کی چمک کو دیکھتا ہے اور سونے چاندی پر انسانوں کو دولتا ہے اور انہی کے سامنے انہی کی چوکٹ پہ سجدے کرتا ہے جن کے ہاتھوں میں طاقت ہے مال ہے انسان بطور انسان تو کب کا بکھ چکا ہے کب کا اس منڈی سے اٹھ چکا ہے آج سب کھوٹے سکھیں ہیں انسانی شکل میں پتہ نہیں کون کون ہیں میں ابھی سنان ادھر جانے والا ہوں کہ اگر میرے نبی وہ نہ کرتے تو آج ہم کیا ہوتے اے لوگو ایک زمانہ گزارا ہے کسی کو تھپڑ مارا ہو کسی کو چھڑی ماری ہو کسی کا حق مارا ہو مجھ سے بدلہ لینا یا رسول اللہ آپ کی خاطر تو کائنات بنی آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے بدلہ لینا اور کس صد تک میرے نبی کی احتیاط ہے ہنین کی جنگ میں جب شکست ہوئی تو بھاگی صحابہ ایک صحابی کا پاؤں ہمارے نبی کے پاؤں پر آگئے جنگی جوتا تو آپ کو ایک دم تکلیف ہوئی آپ کے ہاتھ میں ایسے چھڑی تھی ہلکی سے آپ نے اس کو یوں چھڑی ماری کہا اوجہ تھا نہیں ارے اللہ تطور پھلو گئے دیکھ تو انہوں نے رب پاؤں سارا مسئل دیا وہ بھاگ رہے تھے لیکن وہ کہنے لے کہ میرے دل میں آئے کہ اب میں مارا گیا میں نے اللہ کے نبی کو دکھ پہنچا دی اب پتہ نہیں میرے بارے میں کیا وحی آئے کی اوہ کیا میری حلاقت کا فیصلہ ہوگی کہ ساری رات نیند نہیں آئی اگلے دن نماز کے بعد اعلان ہوا کل جس آدمی کا پاؤں نبی کے پاؤں پر آیا تھا وہاں کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کہنے کے مجھے یقین ہو گیا اب تو ضرور میری حلاقت کا کوئی فیصلہ آسمان سے آگی کہ جب میں پہنچا ہے تو آپ نے کہا میرے دوست کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی میں آپ سے معافی مانتا وکیل حضرات غور سے سنیں ساری غور سے سنیں تاریخ جمیل بھی غور سے سنیں آپ بھی غور سے سنیں کہ آپ ہر وقت ظلم اور انصاف کے درمیان چلوے ہوتے ہیں اللہ کی قسم آپ بہت بڑی جنت بنا سکتے ہیں اللہ کی قسم بہت بڑی جہنم بن سکتی ہے چونکہ جتنی اوچی پرواز ہوتی ہے اتنین بڑی حلاقت بھی ہوتی ہے آپ جیسی جنت مسجد کا امام نہیں بنا سکتا مدرسے کا محدث نہیں بنا سکتا میدان جنگ کا مجاہد نہیں بنا سکتا اور آپ جیسی جہنم بڑے سے بڑا فیرون نہیں بنا سکتا آپ نے کہا میرے دوست کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں مجھے معاف کر دو اور یہ ساٹھ اونٹ میں آپ کو چھڑی کے بدلے میں حدیعہ پیش کرتا ہوں آپ کو بول فرما ساٹھ اونٹ چھڑی زیرہ پر تو تلوار اثر نہیں کر دی تو سوٹی کتھو اثر کرنے سے لوگوں میں ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں کسی کا حق مارا ہے تو لے لو تھپڑ مارا ہے میں حاضر ہوں قیامت کے دن میرے خلاف کوئی دعویہ نہ کر جو میں یجعلو الولدان شیبہ جس دن بچے بھی بڑے ہو جائیں گے سب صحابہ رونے لگے زورو قطع پھر آپ اترے نماز پڑھائیں ممبر پر آئے پھر فرمایا کسی کا حق مارا ہو لے لو کسی کو تھپڑ مارا ہو میرا وجود حاضر ہے چھڑی ماری ہو میرا وجود حاضر ہے میرے اوپر قیامت کے دن کوئی دعویہ نہ کرنا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے تین روپے آپ نے کہا اچھا دینے ہوں گے لیکن مجھے یاد نہیں کہ ایک سائل آیا تھا تو آپ کے پاس تھے نہیں تو آپ نے فرمایا تھا تم دے دو میں دے دوں گا ہاں تو میرے نبی کے گھر ایک لگمہ کھانے کہ نہیں تھا پیسے کہاں سے ہوتے تو آپ کے چچا کے بیٹے حضرت فضل سامنے کھڑے تھے آپ نے کہا فضل میرے بھائی میرا یہ کرزہ تیرے ذمہ ہے تو ادا کر دینا کہیں ہاں یہ میں ادا کر دوں اس کے بعد آپ گھر تشیف لے گئے پھر جمرات کو آپ اٹھنے لگے نماز کے لئے تو غشہ آگئے پھر اٹھنے لگے پھر غشہ آگئے پھر اٹھنے لگے پھر غشہ ہر دفعہ پوچھتے نماز ہو گئی کہ یہ نہیں ہوئی میں کہاں اچھ ایسے ہوتے پھر یوں چلی جاتا پھر آخر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھا ہے ابو بکر اس دن پشلی سب میں کھڑے تھے عمر پہلی سب میں کھڑے تھے تو صحابہ کو خیال ہوا نمازیں پڑھانی ہے کوئی پڑھا دے تو انہیں عمر کو آگے کر دیں انہیں کہا اللہ اکبر جب آپ نے آواز سنو آپ نے زور سے کہا عمر کو پیشے کرو ابو بکر کو آگے کرو میرے اللہ کا فرمان ہے میرے مسلحہ پہ ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا نماز ٹڑوائی گئی ابو بکر کو آگے کیا گیا عمر کو پیشے کیا گیا عشاء جمراد جمعہ ہفتہ اتوار پندرہ سولہ اور پیر کی فجر ہفتے کے دن زہر کے نماز آ کر آپ نے ابو بکر کے پیچھے ادا فرمائے کھڑے تھے آپ یوں نکلے ابو بکر نے محسوس کہت تو اسے پیچھے ہٹنے لے آپ نے اشارہ کیا کھڑے رہو تو ادھر بیٹھ کر آپ نے بیٹھ کے نماز ادا فرمائے پیر کا دن آ گیا پیر کا دن آ گیا میرے نبی نے کیا شفقت دی تھوڑا سا بتا پیر کا دن آ گیا آپ نے اپنی بیگمات سات جون چھ سو تینٹیس عیسوی اور بارہ ربیل اول اور گیارہ ہجری آپ نے اپنی بیگمات کو بلوایا سب سے ملکات فرمائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی باری تھی تھوڑا سا بیماری کی تفصیل بھی بتا دوں انتیس سفر آپ کو سردر دعا اثر کی نماز کے بعد حضرت میمونہ کے گھر کی باری تھی اور پھر چلتے چلتے یہ بڑھتا گیا اب روزانہ پوچھتے کہ میں کل کس گھر میں ہوں گا میں کل کس گھر میں ہوں گا اس سے سب نے اندازہ کیا کہ آپ غالباً یہ چاہتے ہیں کہ بیماری کے دن میرے عائشہ کے ساتھ گزریں تو ساری بیگمات نہیں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ اور یہ سب نے ملکر عرض کی یا رسول اللہ آپ بیماری کے دن عائشہ کے گھر گزر لیں جب اللہ آپ کو صحت دے دیں پھر اپنی ترتیب کو چالو فرما دیں آپ نے سب کا شکریہ دا کیا پیر کے دن آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور پیر کے دن آپ اللہ کے پاس چلے گئے تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھی ایسے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں نیم درازت تھے آپ کے سینے پر سر رکھو ایسے کرتے نیم درازت تھے ساری بیگمات کو بولا کہ اتمنان سے رخصت کی پھر بیٹی فاطمہ کو بولایا اور ان کے کان میں کہا میں آج جا رہا تو وہ رونے لگیں رو نہیں سب سے پہلی ملکات تیری ہوگی مجھ سے چھ ماہ بعد ان کا بھی انتخاب ہوگی پھر آپ نے علی کو بولایا ان کو سر اپنی گود میں رکھا ان کے مرد سر پر کمر پر ہاتھ پھیرتے رہے کچھ دعا دیتے رہے بڑھ بڑھانا تھا یعنی خاموش آواز تھی اس لئے پتہ نہیں کیا کہا لیکن دعا دیتے رہے ان کو رخصت کی اس لئے سب کچھ اتمنان سے ہو رہا ہے سکون سے ہو رہا ہے سب سے آخر میں اپنے بچوں کو بلائے حسن اور حسین جو ہی ان کو یہاں لیا ساتھ ہی بند ٹوٹ گیا چونکہ آپ فرمایا کرتے تھے یہ میری آنکھوں کی تھنڈک یہ میری جنت کی ٹہنیاں ہیں یہ میری جنت کے پھول ہیں یہ میری دل کا سکون ہے اور فرماتے تھے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر اور فرماتے تھے یا اللہ جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار کر ایک خطرناک بات بھی فرمائے یا اللہ جو ان سے بغض رکھے ہیں ان سے بغض رکھے باقی خوشخبری ہیں جو ان سے پیار کریں ان سے پیار کر تو بھی ان سے پیار کر میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان کے انتہا درجہ کی محبت کی تھی آپ کو پتہ ہے جمعہ کا خطبہ مستورات تو جمعہ نہیں پڑھتے ہیں آپ تو جمعہ پڑھتے ہیں جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے امام جو جمعہ کی تقرید کر رہا ہے یہ واجب ہے سننے والوں پر بھی واجب ہے آپ جمعہ کی تقرید فرما رہے ہیں ایسے مسجد کھچا کھچا پڑی ہوئی ہے اور مسجد کا حال لمبائی میں اس سے بڑا تھا آپ کے اس بارمز ایک دم حسن حسین کھیلتے کھیلتے دروازے پر آگئے لڑکھڑا رہے چھوٹ چھوٹے تو آپ یوں کہتے ہیں میں تو جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں ابھائی عبد الرحمن یا عبداللہ یا جو بھی بیٹھے ہیں بھائی یہ میرے بچوں کو اٹھا کے لو میرے پاس یہی کرنا تھا ہم بھی اتنا ہی کریں گے لیکن آپ نے کیا کیا جمعہ کا خطبہ چھوڑ لیا اور ایک دم نیچے اترے تیزی سے صحابہ نے جلدی سے راستہ بنایا اب پیچھے مڑ کے تو ہر ایک نے دیکھا نہیں لیکن یہ سارے پریشان ہو گئے یہ کیا مسئلہ ہے آپ کدھر جا رہے ہیں اب تیر کی طرح نکلے اور دونوں بچوں کو اٹھایا اور آ کر سامنے زمین پہ نہیں بیٹھایا اپنی کرسی اپنے ممبر پر بیٹھایا اور پھر بیان شروع فرما حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میرے کانوں نے سنا میری آنکھوں نے دیکھا آپ نے حسین کو یوں ہاتھوں سے پکڑا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا دونوں پاؤں پہ اور ایسے جھولا جھولا ہے جھولا ہم نہیں جھولا یہ ماہیں جھولا جھولا تھے اور پہ کہا بیٹا پہاڑ پہ چڑو پہاڑ پہ اپنے اوپر پہاڑ پہ چڑو پہاڑ پہ چڑو اپنی پنڈلیوں پہ چڑایا پھر گھٹنوں پہ پھر رانوں پہ پھر پیٹ پہ پھر ایسے ہو گئے ایسے ہو گئے یہاں تک لائے اور یوں کرکا مو آگے کرو تو انہیں مو آگے کیا تو ان کو ہونٹوں کا ایسا بوسہ دے کر کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا تو اس سے پیار کرتا یہ امتحان کی جگہ ہے جنت نہیں ہے یہاں ایسوں کے سر کاٹ دیئے گئے اور یزید جیسے تخت پہ بیٹھے ہوئے نظر آئے یہ کٹا ہوا سر جب ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا تھا تو ابن زیاد نے ایسے چھڑی مو پہ ماری اس یہاں ماری آن تو حضرت انس کھڑے ہو گئے آنکھوں میں آسو کا ظالم یہ چھڑی ہٹا میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دی اے زمین آسمان کے اللہ اے ہواں کو چلانے والے اللہ اے کل کائنات کے واحد احد سمد اللہ ہم تیرے بندے بندیاں تیری باہ گامے ہاتھ پھیلائے ہیں ہم پر اپنی نظر کرم فرما ہم پر اپنی نظر کرم فرما ہمارے دیس کو ظلم سے پاک فرما ہماری عدالتوں کو یا اللہ انصاف سے مزین فرما ہمارے وقلا کے سینے ایمان سے روشن فرما ہمارے پورے عوام کے سینے مردوں کے عورتوں کے سینے ایمان سے روشن فرما ہمیں اپنی محبت دے اپنے حبیب کی محبت دے اے میرے راب یہ گمگا سا دل لیے پھرتے ہیں پتہ نہیں کب موت آ جائے یہ دل لے کر آئے تیری بارگاہ میں تو بڑے کھاٹے کا سودا ہے یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے اس دل کو پاک کر دے اس میں اپنی محبت کو ڈال دے اپنے حبیب کی محبت کو ڈال دے جنت کے شوق جہنم کے خوف ڈال دے اے میرے راب اے میرے راب ہمارے سینوں کو روشن فرما ہمیں رزقِ حلال کو شادہ عطا فرما آپ اس کی لڑائیوں کو ختم فرما آپ اس کی نفرتوں کو ختم فرما اور یا اللہ جو ہم میں ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما اور میرے مالک جب ہمارے جانے کا وقت آئے یا اللہ یہ کلمہ تو نے ماں کی گود میں ہمیں دیا تھا ہماری ماں نے ہمیں یا اللہ سکھایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے میرے مالک عمر جہاں تک پہنچی ہے تیری توفیق سے اس کلمے کے ساتھ پہنچی ہے میرے مالک جب جانے کا وقت ہوتا ہے تو زبان پہ تیرے سوا کوئی نہیں جو یہ کلمہ حق ادا کروا سکے اے مالک جب قبر بھی گود میں جانے کا وقت آئے تو اس کلمے کی گواہ ہی دے کر ہمیں دنیا سے جانے والا بنا ہم لوگوں کو گواہ بنا کے جا رہے ہوں اور یا اللہ وہ دن تیری ملقات کا ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن بنا دے میرے مالک ہماری زندگی کا آخری عمل سب سے بہترین عمل بنا دے ہماری زندگی کا آخری دن سب سے بہترین دن بنا دے اور ہماری ملقات تیری ملقات کا دن سب سے بہترین وقت بنا دے تو ہم سے مل کر خوش ہو ہم تجھے مل کر خوش ہوں فرمایا تھا مولا جب تلہا تجھے ملے تو تو اسے دیکھ کے مسکر آئے اور یہ تجھے دیکھ کے مسکر آئے اے رب کریم جب ہمارے تیری بارگاہ میں پیش آنے کا وقت آئے تو تو ہمیں دیکھ کے مسکر آئے ہم تجھے دیکھ کے مسکر آئیں ہمارے پاس ہے تو خوش نہیں خالی جھولی ہے یا اللہ لیکن تو ہی تو ایک واحد دربار ہے جہاں خالی جھولی والوں کو بھی کام بن جاتے ہیں تو ہی تو ایک واحد شہنشاہ ہے میرے مالک جہاں جتنا زیادہ مانگیں تو خوش ہوتا ہے یا اللہ تو بھی عجیب شہنشاہ ہے دنیا کے بادشاہوں سے مانگیں وہ نراز ہو جاتے ہیں دروازے بند کر لیتے ہیں تو وہ شہنشاہ ہے کہ تُسے مانگیں تو تُو خوش ہو جاتا ہے راضی ہو جاتا ہے نہ مانگیں تو تُو نراز ہو جاتا ہے یا اللہ یہ سارے فقیر فقیر تیری درد پر بیٹھ کے ہاتھ پھیلا ہوئے ہیں ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے یا اللہ ہمیں دیکھ کے راضی ہو جائے یا اللہ ہمیں ایک محبت کی نظر دے دے میرے پورے دیس پر ایک محبت کی نظر ڈال دے یا اللہ یہ آپ اس میں لل لڑ کے فنہ ہو رہے ہیں ہم غیروں کا گلہ کیا کریں روز خون بہ رہا ہے کوئی ہمیں یہودی نہیں آکے مار رہے کوئی عیسائی نہیں آکے مار رہے کوئی ہندو نہیں آکے مار رہے یہ اپنوں کے ہاتھوں میں خنجر ہیں جو اپنوں کے سینوں میں اتر رہے ہیں ہم بے بس ہماری حکومتیں بے بس ہماری پولیس بے بس وہ بھی تو یا اللہ انسان ہیں کہاں تک کریں تو کر سکتا ہے یا اللہ تیرے ہاتھ میں قدرت اور طاقت ہے میرے مالک تو ہے جو تھکنے سے پاک ہے جو سونے سے پاک ہے ہماری تو پولیس بھی سوتی ہے ہمارے وکیل سوتے ہیں ہمارے جج سوتے ہیں ہماری فوج سوتی ہے ہمارے حکمران سوتے ہیں ہم سوتے ہیں ہم آجز ہیں ہم آجز ہیں کمزور ہیں تو میرے مالک نین سے پاک ہے اونگ سے پاک ہے تھکن سے پاک ہے میرے ملک ایسے درندوں سے پڑا پڑا ہے دس روپے کے پیچھے سینہ چھلنی کر دیتے ہیں ایک موبائل کے پیچھے سینہ چھلنی کر دیتے ہیں معصوم بچوں کو یتین کر دیتے ہیں معصوم بچیوں کو بے آسرہ کر دیتے ہیں اے میرے مالک ہماری بے بسی ہے ہم تیری مند کرتے ہیں تو آجایا اللہ دیس کو تو نے کلمے کے نام پر ہمیں دیا تھا تو نے اس چودہ صدی میں دو دیس بنائے کلمے کے نام پر ایک مدینے کا دیس بنایا تھا ایک تو نے یہ پاکستان بنایا تھا یا اللہ تو نے بنایا تھا اپنے فضل سے بنایا تھا اے رب کریم اللہ یہ زخمی ہے اس کا روہ روہ زخمی ہے اس کے دریاؤں کا پانی خوشک ہو گیا ہے اس میں پاکستانیوں کا خون بے رہا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تو آجا میرے مرے سن لے دیں ہم نے کبھی بادشاہوں کو نہیں سنایا کبھی بادشاہوں کو گلہ نہیں دیا کبھی بادشاہوں کو برا نہیں کہا ہم خود برے ہیں اپنی برائی مانتے ہیں ہم تیری منت کرتے ہیں تو آجا یا اللہ تو آجا ہماری مسجدیں محفوظ نہیں ہمارے سفر محفوظ نہیں بچہ روتے روتے امہ سے کہتا امہ اب تو میں رو رو کے تھکی ہوں اب تو میری بات مان جاؤ اے میرے مالک آپ بھی رو رو تھکے آجا میرے مالک مان لے ہماری مان لے ہماری دیس کو پر امن کر دے پر امن کر دے ہمیں اپنے مار رہے ہیں ہمیں اپنے تباہ کر رہے ہیں ہمیں اپنے خراب کر رہے ہیں آجا ان کے پنجے مروڑ دے ان کے نوخن نکال دے ان کی خون خاریوں کو زیر زمین پہنچا دے اے میرے رب اگر اہل ایمان تو نے ہدایت نصیب فرما دے ہدایت نصیب فرما دے اچھا انسان بنا دے ایمان ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو آجا لہا تو نے تو فیرونوں کو پکڑا تھا تو نے موسیٰ کا فیرون تو جلدی پکڑ لیا تھا میرے مالک یہ ہمارے فیرون تو کب پکڑے گا تو نے موسیٰ کے شداد تو نے آدھ کے شداد کو جلدی پکڑا تو نے موسیٰ علیہ السلام کے قارون کو جلدی پکڑا تو یہ تیری رحمتوں کا واسطہ یہ ہمارے فیرونوں کو بھی پکڑ ہمارے تارونوں کو بھی پکڑ ہمارے شدادوں کو بھی پکڑ ہمیں تانے کھا گئے کدھر ہے تمہارا اللہ بھلاو اپنے ہم تجھے بھلانے آئے ہیں میرے مالک جیسے بچہ پٹ پٹ آکے امہ کے پاس اببا کے پاس آتا ہے اببا مجھے گنی میں اس بچے نے مارا ہے وہ غریب بھی ہوتا ہے تو لاتھی اٹھا کے باہر آتا ہے میرے پتر نکے مارے ہیں ہم بھی تیرے حبیب کے امت پٹ پٹ مر مر لٹ لٹ تیری بارگو آجا رہا تو دروازے اب تیرے در پر آئے ہیں تیرے در تو کھولے رہتے ہیں بند ہوتی نہیں کہ ہم کہیں کھول دے وہ تو پہلے ہی کھولے ہوئے ہیں بس ہماری فریانیں سن لے آجا اپنے لشکروں کو اتار دے اپنے لشکروں کو اتار دے اپنے لشکروں کو اتار دے ہم سب سے راضی ہو جائیں کتنے مظلوم بے گناہ روزانہ مر رہیں پورے امت پر اور پورے ملک پر اپنے رحم کی چادر تان دے اپنے امن کی چادر تان دے ہم سب سے راضی ہو جائیں یہ جتنے حضرات تشریف لائے مرد خواتین وقلا باہر سلوک جتنے بھی جس شعبے سے ہیں یا اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کے آنسوں کے تفیل قبول فرما قبول فرما قبول فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنادہ بنار وصل اللہ تعالی النبی الكریم آمین برحمتك یا رحیم